سیکس ڈسیپلن اب اگر کوئی سیکشوئل انارکی ہے کوئی بدکاری معاشرے میں ہے کیا کیا جائے کیسے روک تھا اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورہ نور میں آئیں گے یہ تدریجن یہ سورہ نساء پھر ہے سورہ نور احضاب پھر ہے سورہ نور اور پھر ہے سورہ مائدہ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احضاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصف میں اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ آگئی ہے ورنہ سورہ نساء پھر سورہ احضاب پھر سورہ نور اور پھر سورہ مائدہ ہے ترتیب یہ ہے باقی اور بھی مدنی صورتیں درمیان میں ہیں لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرطی مسائل جو ہیں متفصیل سے آئے ہیں وہ ان کی ترتیب یہ ہے وَلَّا تِي يَعْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے کریں فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَ اَرْبَاطَ مِنْكُمْ تو پھر گواہ بناو گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار اگر وہ گواہی دیں فَاِنْ شَهِدُ اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو حتیٰ يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ موت ان کو لے جائے موت ان کا قصہ پاکتا رہے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَمِيلًا یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکال دے وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نساب آگیا کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے حد جاری کر دی جائے لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھیں لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا ہو جو ابھی مسلمان نہیں ہیں تو یہ ان کا یک طرفہ کہ ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے لیکن دوسرا جو پہلو ہے دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے وَالَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ اور اگر وہ دونوں تمہیں میں سے ہوں مرد بھی اور عورت بھی فَعَذُوهُمَا تو ان دونوں کو پھر عزیت دو تکلیف دو انہیں سزا دو فَإِنْ تَعْبَا وَأَصْلَحَا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں فَعَذُوَانِهُمَا تو ان کو چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوْغَابَ الرَّحِيمَا یقِنِنَ اللَّهَ تعالی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں اس لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آگئے پوری کی پوری جیسے کہ وسیعت کا وہ حکم جو سورہ مقرہ میں آیا تھا وہ ساکت ہو گیا جبکہ قانون براست آگیا اب وہ آیت آئی ہے جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں پھر فوراً توبہ کرتے ہیں یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی بہت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے پورٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر حیجان ایسا ہو گیا کہ آج بھی کنٹرول نہیں کر سکا لیکن جیسے ہی اس کے بعد روش میں آئے گا اس پر شدید پچتاوہ شدید ندامت تاریخ ہو جائے گی تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا فَأُلَاكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں یہ توبہ نہیں ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَار اسی پر خیاس کر لیجئے جو مرد بھی گئے کفر کی حالت میں ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں اُلَاكَ آتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا نَلِيمًا ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے صدق اللہ العظیم